ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا میں نے کہا ثابت نہیں ہے نمازہ جنازہ کے بعد دعا کہنے کسی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا کتاب میں جنازہ کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں یعنی منٹل لیول دیکھیں دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا سمجھ میں آرہی ہے بات میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کی ہیں اور کوٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کی ہیں کوٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہیں یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کیے تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی یا نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی اب نوازہ جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہیں منع کہاں ہیں اس کی تھوڑی دلیل ہوگی دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے نبی نے کہاں نوازہ جنازہ کے بعد دعا مانگی آپ دکھائیں یہ تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا کچھڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں بہت ساری چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں کیا مثال دے رہا تھا یہ وہ تو سنی تو جاتی ہیں ہاں میں یہ میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ نے میں نے یہ دلیل دی میں نے کہا یار نوازہ جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھاوا ہے کہ ثابت نہیں ہے میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھاوا کے ثابت ہے یہ لکھاوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آوگے پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آوگے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے مثال کے طور پر آدان سے پہلے صلات و السلام پڑھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہیں منع کہاں ہیں تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب آزان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگاتے ہیں آپ اس میں آگے ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے آزان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ سکتے ہیں آزان میں منع کہاں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو منع کہاں ہیں پھر اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع میں چار دفعہ پڑھا جاتا ہے چھے دفعہ پڑھنا شروع کر دیا چار دفعہ تھا شروع میں آپ نے چھے دفعہ کہاں سے کر دیا تو کہیں چھے دفعہ منع کہاں ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ چھے دفعہ لکھاوا کہاں ہیں یہ دکھاؤ یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہیں اسلام تو مکمل ہو چکا جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھاوا کہاں ہیں جب میں نے یہ مثال دی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا